السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وقفا وسلام علام اللہ نبی عبادہ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورة الانعام کی آیت نمبر چون اور پچپن ہوگا انشاءاللہ چرنجا اور پچونجا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا اور جب جا آقا آئیں آپ کے پاس الذینہ وہ لوگ یومنون جو ایمان رکھتے ہیں یومنون آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں اس میں حمزہ میم نون موجود ہے تو ایمان اگر بنانا چاہیں تو حمزہ کو عربی میں دھمزہ کہتے ہیں اردو میں اسے علف ہی کہتے ہیں علف کے بعد یہ لگا دیں اور میم کے بعد علف لگا دیں تو ایمان بن جائے گا بے آیاتنا ہماری آیات پر فکل پس آپ کہیں پس کہو سلامن سلامتی ہو علیکم تم پر کتبہ کتبہ لازم کر لیا لکھ لیا یہ کتاب بھی اسی سے ہوتی ہے کہ لکھی ہوئی چیز فرض کر لیا فرض یعنی ضروری obligatory ربکم تمہارے رب نے على نفس الرحمہ اپنے آپ پر اپنے نفس پر کس کو رحمت کو رحمہ رحمتہ انہو انہو یہ یقینی ہے ہو کا معنی یہ انہ یہ کہ یقینا من عامل آجس جو عمل کرے من کم تم میں سے سو ام برا علماء سو اور علماء حق یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بے جہالت جہالت سے نہ سمجھی میں سمہ پھر تابہ وہ توبہ کرے من بعد ہی اس کے بعد تابہ کو دیکھیں اللہ فضل کہا واو لگا دیں تو توب بن جائے گا آگے ہا لگا دیں توبہ بن جائے گا وَأَصْلَحَا وَأَصْلَحَا بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے باہ محورت اجمہ سنیں اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ایمان رکھتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہو تم پر سلامتی ہو تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے رحمت کو فرض کر لیا ہے یہ یقینی بات ہے کہ تم میں سے جو کوئی جہالت سے برا من کرے پھر توبہ کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے بے شک وہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے وَقَذَالِكَ اور اسی طرح ذَالِكَ یہ اور قَا طرح نُفَسِّلُ الْآیَات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو نُفَسِّل تفصیل سے بیان کرنا فصل کو دیکھیں تو تا شروع میں لگا دیں نون کی جگہ تو اس سواد کے بعد یہ لگا دیں تفصیل بن جائے گا مفصل بھی ہم بولتے ہیں اردو میں جو تفصیلی بات وَلِتَسْتَبِينَ تاکہ واضح ہو جائے اس کو بھی دیکھیں وَاو اور لام تاکہ تَسْتَبِينَ میں دیکھیں تو بَا يَا نُون موجود ہے جسے بَيْن کہتے ہیں بَيْن کیا آتا ہے کھول کر بیان کرنا جو علامت تا ہے یہ تو وحد مونس کی علامت ہے نا وَلِتَسْتَبِينَ میں وَاو اور لام تاکہ تا وحد مونس کے لئے اور آگے جو ہے جو بَا يَا نُون ہے بیان کرنا کھول کے بیان کرنا تاکہ واضح ہو جائے سبیل المجرمین مجرموں کا راستہ مجرموں کی سبیل سبیل راستے کو کہتے ہیں اور کو بھی پورا ہوا اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں آیت نمبر پچپن کا اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے یہ آج کیا سبیل ہیں لگو میں آگے اگلا مضمون ہے اس لیے میں نے دو آجتیں ہی آج پڑھانے ہیں تفصیل کے لیے کل والے سبق کو پرسوں والے سبق کو ساتھ ملائیں گے آپ کو یاد ہوگا کل یہ آیا تھا کہ ان کو نہ نکالیں کیونکہ کفارِ مکہ سردارانِ مکہ کہا کرتے تھے کہ جو دنیاوی لحاظ سے غریب لوگ ہیں وہ آپ کے دائیں بھائیوں سے میں نے عرض کیا تھا کہ شروع میں مالی طور پر غریب لوگوں نے اسلام قبول کیا اگر اللہ کو کتنا پیار ہے پیغمبر کی ساتھیوں سے کل کے سبق میں بھی یہ بات آئی کہ ان کو نہ نکالنا ورنہ آپ دالموں میں سے ہو جائیں گے آج اور ان کا پروٹوکول بتایا جا رہا ہے کہ جب ایمان والے آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان کو کہو کہ تم پر سلامتی ہو ان کو دعا دیجئے ان پر سلامتی کی بات کیجئے اور ان کے سلام کا جواب دیجئے یا ان کو سلام کیجئے مقصد یہ ہے کہ ان کو سلامتی کا میسج جائے اور ساتھ بطلا دیں کہ تمہارے رب نے کتنے پیار کے الفاظ ہیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رب فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے اللہ نے یہ آیت میں لکی اپنے آپ پر رحمت کو لکھ لیا ہے یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ یقینی ہے صحیح بخاری میں اور دیگر حدیثوں میں یہ حدیث مذکور ہے کہ جب اللہ نے سب کچھ بنا لیا تو یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالبہ اور واقعی اللہ کی رحمت ہے کہ جو اپنے آپ کو رب کلواتے ہیں اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے ان کو بھی تاندرستی دیتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی دنیا میں سب کچھ دے رہا ہے اور ایمان والوں پر تو بالخصوص آخرت میں بھی خاص مربانی فرمائے اور اگر وہ غلطی کر لیں تو کیا کریں پھر یہ ان کو بتلا دو کہ توبہ کریں اور اپنی صلاح کر لیں تو بے شک اللہ کو بہت غفور اور رحیم پائیں گے اگر آپ گوھر کریں تو غفور جو ہے یہ علی فلام کے بغیر ہے رحیم بھی علی فلام کے بغیر ہے گرمیٹیکلی یہ اسم نقرہ ہے تو اس کا مانا یہ بن سکتا ہے لوگوی تو باعت سے کریں کہ وہ ہر چیز کو عام محفید دینے والا ہے اور وہ عام مہربان ہے عام رحم کرنے والا ہے بہت بڑی بات ہے انسان سے غلطیاں تو ہوئی جاتی ہیں اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے توبہ کی طرف اپنا معاملہ لائے شیطان سے غلطی ہوئی تو وہ اکڑ گیا اس سے آگے سے دلائل دیئے تو گویا ہمارے بابا جی آدم علیہ السلام ہمیں یہ سبق دے کے گئے ہیں کہ غلطی ہو جائے تو رجوع کرنا چاہیے معافی مانگنی چاہیے یہ آدمی کا یہ انسان کا خاصہ ہے اور شیطان کا خاصہ ہے کہ وہ معافی کی بجائے توبہ کی بجائے دلائل پہ جاتا ہے اور وہ دلائل بھی جھوٹے ہوتے ہیں گناہ کے بعد دلائل کیسے تو ایک تو توبہ کرنی چاہیے دوسرا جو لوگ مسلمان ہوئے تھے اس دور میں یقینی بات ہے ان کی پہلی زندگیاں اسلام کے بغیر تھی تو مخالفین جو مشرقین کافر کہا کرتے تھے کبھی کبھی ان کی پہلی زندگی کے کاموں پر انگلی اٹھاتے تو اللہ نے اور دگا پہ فرمایا کہ جب بندہ ایمان لے آتا ہے اسلام لے آتا ہے تو پہلا سب مٹ جاتا ہے بلکہ اللہ چاہے تو اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور یہاں پر بھی معافی اور توبہ کی بات کی اور پھر اصلاح کر لیں یہ بہت ضروری ہے کہ گناہ کا ہو جانا یہ انسان سے ہو جاتا ہے لیکن جو ہی اس کی عقل کام کرے یعنی گناہ کے دو طرح سے ہو جاتے ہیں یا تو جھالت بندے کو پتا ہی نہیں گناہ ہے یا پھر اس کو پتا ہے لیکن وہ شیطان کے یا اپنے نفس کے حد سے چڑ گیا ہے اور گناہ کر بیٹھا ہے ویسے اسے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے شیطان یا نفس کا غلبہ آ گیا جب اس سے وہ نشہ اترتا ہے وہ فوری توبہ کرے اور پھر اصلاح کرے توبہ کا ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے پچھتائے شرمسار ہو اللہ کے سامنے اور یہ اقرار کرے کہ میں نے غلط کیا ہے اللہ تو پکڑ سکتا ہے اللہ تو قادر ہے لیکن تو بخشنے پر بھی قادر ہے میں مجھے بخشنے توبہ کرے اگر انسانوں کے ساتھ ہے تو ان کا حق ادا کریں کوئی حق مارا ہے تو اور پھر نہ کرنے کا اللہ سے پکا وعدہ کریں اور کوشش کرے کہ میں نیک کام کروں گا یہ ہے اصلاح کریں گا اگر ایسا کرے گا تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم آیات کو اس طرح تفصیل سے بران کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے جب مجرموں کا راستہ واضح ہو گیا تو نیکوں کا راستہ بھی واضح ہو گیا بات تو ایک ہی کرنے سے دونوں راستے واضح ہو جاتی ہے یا شیطان کا راستہ ہے یا رحمان کا راستہ ہے اگر کوئی رحمان کے راستے پر نہیں تو وہ شیطان کے راستے پر درمیان میں کوئی نہیں تو مجرم لوگوں کی خصوصیات اوپر گنوائیں یہ ایمان والوں کی خصوصیات گنوائیں اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے خاص فضل سے ممن لوگوں میں رکھے مرتے دم تک ہمیں اسلام اور نیک عمال والی زندگی نصیب ہو ہمارے جو فوت ہو چکے ہیں بیٹی نے کہا ہے اللہ تمام فوت ہونے والوں کو مسلمین کو مسلمات کو مومنین کو مومنات اللہ اپنی رحمت میں جگہ دے اور ان کی قبروں کو منور فرما ان کے گناہوں سے درگلر فرما خاص طور پر جب اولاد دعا کر دی ہے والدین کے لئے تو ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اللہ اللہ ہمیں بھی خرات مستقیم پر رکھ اور ہمارے فوت ہونے والوں پر خاص مربانی اور انہیں عذابوں سے بچا اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دینا ان کی قبروں کو جنت کی کیاریاں بنا دیں اور ہمیں مومنوں میں شمار کرنا سبحانہ ربکا رب العزت امہ یعطیقون والسلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمين سبحانہ رب العزت